پندرہ سال ہم نے کام کر آئے شروطی ہاں پہ ایم پی رہ چکی ہیں بہت دباہ کی کام کر آئے لوگوں کے لیے تو لوگوں کے اندر پہچان ہے تو اتنا تو بنتا ہے پرتیاخشی کا کہ وہ جو ہے ہمارے کو سوچنا دیکھ لیکن ان کے دفتر سے کوئی سوچنا نہیں آتی ہے بار بار میں نے ان کو لگاتار میں فون کرتی ہوں فون جو ہے میرے اٹھائی نہیں جاتے ہیں کل بھی میں نے فون کرا تین چار باری جب لوہانی میں تھے وہ دپیندر کے ساتھ تب بھی میں نے فون کرا کہ مجھے بتائی ہے کہ میں کہاں اوپر فون تو اٹھایا نہیں نا آج آج صبح بھی میں نے کرا یہ پوچھنے کے لیے پھر بھی فون نہیں اٹھایا تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ساتھ ورطاق کیا جا رہا ہے دیکھو میں صرف سا سیٹ میں گئی ہوں اور وہاں پر بہت زبردست طریقے سے بہت بھاری بہومت سے جو ہے میں سمجھتی ہوں شہرزہ جی جیت کے نکلیں گی اور اور کہیں تو میرا جانا کا اتفاق ہوا نہیں ہے بھیوانی میں تھی میں بھی ہم نے پرچارک جو ہے اپنا پارٹی کا کر رہا ہے نہیں میری کوئی ناراضگی نہیں ہے دیکھو میں ایک پارٹی کی سمرپت سپائی ہوں اور اس کے ناتے ایک elected MLA کے ناتے چار باری میں یہاں سے MLA بن چکی ہوں اس کے ناتے میرے کو جو ہے دانسنگ جی نے جب کہا کہ آپ نے میرا دفتر کھلوانا ہے تو میں نے دونوں دفتر کھلوائے وہاں پر میٹنگ کروائی اور بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی آپ نے سب نے دیکھا اور کھل کر جو ہے میں نے ان کے سمرتن کے لیے جو ہے میں نے جو ہے اپنی آواز اٹھائی اور کھل کر میں بولی تھی لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے مجھے کوئی اطلاعی نہیں دی جاتی ہے کوئی سوچنا نہیں دی جاتی ہے میں بھیوانی کے اندر ہوں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہی ادھر ادھر ہوں بھیوانی میں ہوں بھیوانی میں ہونے کے ناتے یہ آپ جانتے ہو کہ یہ علاقہ جو ہے چودری بنسیلال جی کا علاقہ مانا جاتا ہے سرندر سنگھ جی نے بہت کام کرے ہوئے ہیں بنسیلال جی نے کرے ہوئے ہیں اور بلکہ آج جتنے بھی پرتیاخشی ہیں پکش کے بھی اور پکش کے بھی سارے سرندر سنگھ جی کی سمادھی پر اور بنسیلال جی کی سمادھی پر جاتے ہیں جو آج تک کبھی جنہوں نے جو ہے وہاں پہ مطح نہیں ٹیکا تھا وہ لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں دونوں طرف سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پندرہ سال ہم نے کام کر آئے شروطی یہاں پہ ایمپی رہ جکی ہیں بہت دباہ کی کام کر آئے لوگوں کے لیے تو لوگوں کے اندر پہچان ہے تو اتنا تو بنتا ہے پرتیاخشی کا کہ وہ جو ہے ہمارے کو سوچنا دیکھ لیکن ان کے دفتر سے کوئی سوچنا نہیں آتی ہے بار بار میں نے ان کو لگاتار میں فون کرتی ہوں فون جو ہے میرے اٹھائی نہیں جاتے ہیں کل بھی میں نے فون کرا تین چار باری جب لوہانی میں تھے وہ دپندر کے ساتھ تب بھی میں نے فون کرا کہ مجھے بتائی ہے کہ میں کہاں اوپر فون تو اٹھایا نہیں نہ آج آج صبح بھی میں نے کرا یہ پوچھنے کے لیے پھر بھی فون نہیں اٹھایا تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ساتھ ورطاق کیا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتاؤ میں جہاں سے ایم ایلے رہی ہوں چار باری ایم ایلے کے ہوں وہاں کے ابھی موجودہ آپ علاقے میں جا رہے ہو آپ میرے کو اطلاع ہی نہیں کر رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہیں جو ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا دائت وہ بنتا ہے کہ ایم ایلے ہونے کے ناتے میرے کو اطلاع کر رہے جائے میرے کو بلائے جائے پر نہ تو میرے کو بلائے جاتا اطلاع ہی نہیں کری جاتی بلانے کی تو بات چھوڑیے تو اس طرح کی بیزتی یہ بار بار میری اور شوتی کی کر رہے ہیں اب اس کے اوپر اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتے گوڑ با جی ہماری طرف سے تو ہو نہیں رہی میں تو سپشٹ کہہ رہی ہوں میں یہاں بیٹھ ہی ہوں سمرتن دینے کے لیے اور اپنا کام بھی کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہو کہ لگاتار علاقے کے اندر ہوں میں یا تو سرسہ میں ہوں یہاں یہاں پر میں تو کانگریس پرتیاکشی کے لیے ہی لگی ہوں کانگریس پارٹی کی ہوں لیکن جب گوڑ با جی کی بات اگر آئے تو گوڑ با جی میں تو نہیں کر رہی گوڑ با جی کون کر رہی ہے تو سامنے اس پشٹ نظر آ رہا ہے اب بیمانی میں میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہڑا جی آتے ہیں ہمارے کو مہاں کی بھی اطلاع نہیں کری جاتی اب چارکتہ روپ سے جو ہے شوٹی چودری یہاں سے ایک سیمپی ہے بلانا تو چاہی ہے نا میں یہاں پہ میں ہریانا کے اندر سی ایل پی لیڈر رہے چکی ہوں مجھے کہتے ہیں اطلاع ہونی چاہی ہے وہ تک نہیں بلائی جاتی ہیں تو اس طرح سے بیزتی جو ہے وہ بار بار یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی غتم کر دو مار ڈالو تو بات یہ تو اب جنتہ تو دیکھی رہی ہے کیا ہو رہا ہے اب ہم نے تو اپنی طرف سے جو ہے ایک پارٹی کے سمرپت سپائی ہونے کے ناتے ہم تو اپنا کام کریں گے لیکن سچائی یہ ہے کہ بہت دکھ ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے دل میں جس طرح سے ہمارے ساتھ برطاق کرا جا رہا ہے نہیں میں نے پوری طرح سے جو ہے میں اس بات کو رکھا ہے اور آگے بھی میں رکھوں گی کیوں نہیں رکھوں گی لیکن سچائی یہ ہے کہ جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو اس چیز کا دیکھنا چاہیے اور جب پی سی سی پریزیڈنٹ تک جو ہیں علاقے کے اندر آتے ہیں ایم میلے کے لیے ہر ایک جگہ آپ دیکھ لو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو منچ کے اوپر تو اکٹھا جو ہے اگر ہو گئے تب ہی تو یونٹی کا میسج جائے گا آپ کیا میسج دینے کے اس میں ہیں فراغ میں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جس کا ہلکہ ہے جہاں سے وہ الیکٹڈ ایم میلے رہے ہیں انہی کو آپ منچ کے اوپر نہیں بلانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو جنتہ جو ہے بھئیہ ایسے تو کوئی مرتا نہیں ہے جنتہ مارے گی تو ہم ضرور مریں گے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیون سکسٹین چاہ جائے ست کے ساتھ